بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی جو ویڈیوز ہیں یہ بہت سپیشلز ہے اس لیے کہ میں اس میں ورلڈ پریس کے ریلیٹڈ اے ٹو زی ایک کمپلیٹ ویب سائٹ کس طرح بندی ہے تو وہ سارے پوائنٹ پر ڈسکس کروں گا اور کمپلیٹلی ایک سائٹ اب یہ بناؤں گا تو سب سے پہلے جو ہم چیز ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ڈومین نیم اینڈ واسٹنگ جب بھی آپ ایک پروفیشنل ویب سائٹ بنائیں گے اپنے لیے یا اپنا کوئی بلوگ یارہ بنائیں گے اپنے بزنس کے لیے بنائیں گے تو آپ کو ایک ڈومین اور ایک ہوسٹنگ ریکوائیڈ ہوتی ہے چاہے آپ کو پوڈکاسٹ ویب سائٹ بنا رہے ہیں چاہے آپ کوئی فشنگ انیملز کی سائٹ بنا رہے ہیں چاہے کوئی ایک کامرے سٹور بنا رہے ہیں تو ان ساری چیزوں کے لیے آپ کو ایک ڈومین اور ہوسٹنگ چاہے ہوگی تو ان چیزوں کو اس چیز کو ہم ون بائی ون دیکھتے ہیں تو اگر آپ نے میرے چینل ابھی تک سیکسٹرائب نہیں کیا تو قائلی چینل کو سیکسٹرائب کر دیجئے گا اور بیل گنڈی کو لازمی پریس کر دیجئے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیوز سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں ڈومین اور ہوسٹنگ ڈومین یوٹیوب ڈاٹ کام اگر میں اس چینل کی بات کروں تو یوٹیوب ڈاٹ کام جو ہے یہ ایک ڈومین ہے اگر ہوسٹنگ کی بات کروں تو یہ جو ڈیٹا اس کی اوپر ویڈیوز وغیرہ پڑی ہوئی ہے یہ کسی ہوسٹنگ میں ہیں کسی جگہ ڈائیو میں ہیں جس طرح میرا یہ کمپیوٹر ہے یہ ایک ہوسٹنگ ہے اس کے اندر جتنا ڈیٹا ہوسٹ کے طور پر یوز ہو جاتا ہے اگر اس کے ڈیٹا کو جو پریزنٹیشنز ہیں تو وہ آپ کو ایک ڈومین یہ ویو میں آ رہا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک ڈومین جو ہے ہم لوگ کہاں کہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں گوڈ ایڈی سے کر سکتے ہیں نین کیو سے کر سکتے ہیں اور ڈیفرنٹ ڈومین سیلرز ہیں وہاں سے آپ ڈومین پرچیز کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے میں اپنی گوڈ ایڈی کو لگن کر دیتا ہوں وہاں سے جو ہے ہم ڈومین اٹھا لیتے ہیں goaded.com پہ میں جاتا ہوں وہاں پہ میں نے ایک already domain پرچیس کی ہوئے اگر آپ new ہیں تو آپ نے وہاں پہ account بنا لینا ہے آپ کو first time جو ہے وہ domain بہت ہی cheap ملے گا تو آپ نے میں ابھی login کر لیتا ہوں اپنا account یہاں پہ sign in کر لیتا ہوں sign in جہاں پہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرے پاس جہاں پہ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ domains میرے پاس پڑے ہوئے ہیں تو یہ domains ہیں اور ان کو جو hosting ہماری ساتھ ہوتی ہیں تو وہ hosting کے ساتھ ہم کیسے join کرتے ہیں تو میں نے name cheap کی hosting use کر رہا ہوں آپ لوگ بھی name cheap کی hosting use کر سکتے ہیں اچھی hosting ہے اس کے علاوہ اور بھی different hosting companies ہیں تو آپ ان لوگوں عرض ہوتے ہیں وہ ہم جا کے domain کے اندر many domain کے اندر جا کے ہم put کر لیتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس آتے ہیں manage dns تو یہاں پہ ہم نے جس طرح name cheap کے dns ہیں اس طرح کے ہم نے put کی ہوئے ہیں dns1 name cheap add یہ جو جس آسٹنگ اگر name cheap کے آپ کی آسٹنگ ہے تو آپ نے یہ name server جو ہیں یہاں پہ update کر دینے ہیں اور اس کے بعد آپ لوگوں نے چلا جانا ہے c panel میں c panel میں جیسا کہ میں ابھی یہاں پہ c panel میں چلا گئے ہوں تو یہاں پہ آپ نے جا کے ابھی یہاں سے ہماری site جو c panel پہ transfer ہو رہی ہے یہاں پہ جا کے آپ نے addon domain کے اندر جا کے اپنی domain add کرنی ہوگی جیسا کہ میں لیے ابھی یہ میں نے site discuss کر دی top tanks تو اس کا ہم نے اس کے اندر ایڈ کی ہوئی ہے اگر آپ کے کوئی بھی domain ہے تو یہاں پہ آپ انٹر کریں گے تو وہ ایڈ ہو جائے گی تو یہاں تک ہم نے c panel کے اندر domain اور ہوسٹنگ کی connections کو ہم نے کر لی ہے اس کے بعد ہم نے c پہ رہا کہ یہاں پہ آتے ہیں softculus apps installer پہ یہاں پہ ہم کلک کریں گے جب وہاں addon domain کے اندر ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ ہم install یہاں پہ جو wordpress ہم install کریں گے تو install کریں گے یہاں پہ actually میری main site ابھی چل لی ہے تو اسی site کے آگے میں ایک domain ایک site بنا لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اسی site کو select کرنے جو بھی ہوگی جو main site ہوگی آپ کر لیں گے تو اسی کے اوپر آپ مزید جو بھی work out کرنا ہوگا وہ کر لیں گے تو میں ابھی اس کا password randomly 12345 at the rate یہ رکھ لیتا ہوں اور ہم اس کو install کر دیتے ہیں ابھی password میں کہہ رہا ہے کہ تو یہاں پہ ہم نے password error set کر دیا ہے ابھی جو ہمارا url ہے وہ یہ generate ہو چکا ہے تو ہم نے اس url کو use کرنا ہے اس url کو ہم جلد سرچ کریں گے تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک site کی شکل آ جائے گی یہ ہمارا wordpress جو یہاں تک ہم نے install کر لیا ہے domain hosting کو ہم discuss کر لیا ہے what is domain what is hosting getting the domain and hosting کس طرح وہ آپ نے لینی ہے go daddy سے آپ نے جا کر domain اور hosting name cheap سے لے سکتے ہیں اس کے بعد setting up your website ہم نے ان دونوں کو connect کر دیا اور set کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے install wordpress ہم نے wordpress install کر دیا ہے اب جو ہمارے next step ہے وہ ہم نے login کرنا ہے تو ہم نے login کیسے کرنا ہے ہم نے جو بھی ہمارا domain یہ name ہوگا اس کے آگے ہم نے لکھنا ہے vp admin تو ہمارے پاس ایک login پر جا جائے گا تو یہاں پر ہم یہاں پر ہم نے login کر لیا جو بھی ہم نے وہاں password اور وہ username رکھے تھے وہ ہم یہاں پر login کر رہے ہیں تو ہماری site یہاں پر login ہو چکی ہے تو ہم اس کے بعد جو ہم چیز login کر سکتے ہیں login کرنے کے بعد ہم نے password وغیرہ change کرنا ہوا تو ہم change کر سکتے ہیں اگر ہم نے وہاں difficult password رکھا تو تو ہم یہاں پر easy password رکھ لیں گے تاکہ ہمارے لئے future generate a new password ہم click کریں گے اور یہاں پر ایک password رکھ لیں گے a b c d at the rate 786 exclamations اور ہم نے password کو change کر دیا ہے ہم ایک دفعہ log out کرتے ہیں چیک کر دیتے ہیں کہ آیا کہ جو ہم نے password کیا ہے وہ admin a b c d at the rate 786 exclamations تو ہماری ویب سائٹ یہاں پر login ہو گئی ہے ہم نے login کرنے کے بعد ہم نے ابھی اس کے اندر جو بھی data ہے وہ ہم نے سارا remove کر دینا ہے تو ہم نے next step جو ہم نے کرنا ہے وہ change the password بھی ہم نے ابھی کر دیئے اور delete the plugin ہم نے کرنا ہے ابھی ابھی ہمارے پاس plugin کا یہ section ہے ہم نے یہاں پر click کرنا ہے تو یہاں پر ہم نے plugin کو select کرنا ہے اور یہاں پر delete پر click کر دینا ہے apply کر دیں گے اور data delete ہو جائے گا اس کے بعد ہمارا wordpress جو ہے وہ update ہو چکا ہے ہم نے یہاں سے refresh کی ہے تو ہمارا wordpress update ہے یہاں پر ہم update پر click کر لیتے ہیں اگر ہمارے پاس کوئی update ہوئی تو reinstall یا wordpress کو اگر آپ update کرنا چاہتے ہیں تو check again یہاں پر کر کے اب wordpress کو ہم update کر چکے ہیں ہم next step پہ ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس آتا ہے ابھی جو ہمارے url ہوں گے وہ کچھ اس طرح سے ہوں گے کہ ہم بھی ہم نے basic site setting کا لیتے ہیں setting میں click کر کے میں permalink پر click کرتا ہوں پہلے جو ہمارے url آ رہا تھا وہ اس طرح تھا کہ ہماری site کا نام آ رہا تھا بیچ میں data آ رہی تھی اس کے بعد ہمارا post کے page کا جو name تھا وہ تھا لیکن ہم نے ہمیشہ یہ select کرنا ہے post name اس کو select کر کے ہم نے save کر دی رہا ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو sections آ رہا ہے ہم نے site کا change کرنا ہے تو ہم نے site کے title وغیرہ کو change کرنا ہے تو ہم journal میں جائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس site title آ رہا ہے ابھی میں site title جو میرے چینل کا نام ہے وہ ہی رکھ لیتا ہوں پینڈی ٹیک ہم فارسٹ ورڈ پریس ویب سائٹ ویب سائٹ ویب سائٹ تو یہاں پہ ہم نے اس کا title وغیرہ change کر لیا جو ہم نے title change کی ہے یہ ہم ابھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ اوپر پینڈی ٹیک آ گیا ہے ہمارے پاس جو پہلے نہیں تھا اور ہمارے پاس یہ title جو ہیں یہاں پہ change ہو گیا یہ title ہمارے پاس change ہو رہا ہے اب ہمارا جو next step ہے وہ ہے professional site کی طرف کیونکہ ہم نے یہاں تک basic steps جو ہیں وہ کر لی ہیں تو ابھی ہم نے theme upload کرنا ہے تو ہمارے پاس کچھ ورڈ پریس کے جو basic themes ہیں وہ تو ہیں لیکن ہم new theme upload کریں گے new theme جو ہیں وہ search out کر کے اس پہ work out کریں گے میں آپ لوگوں کو اے ٹو زی ہر چیز بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو کہیں کوئی problem نہ ہو تو آپ کوشش کریں کہ انٹ تک دیکھیں یہاں پہ ہم ایک theme ہے extra وہ use کریں گے آج آگے جو اب ہم next videos بنائیں گے تو وہ different all business themes وغیرہ use کریں گے as per required آپ لوگوں نے comments کرنے ہوں گے جس طرح کی آپ کو site چاہیے ہوگی میں اسی طرح کی جو ہیں وہ themes وغیرہ اور websites کو completely design کروں گا آپ لوگوں کی requirement کے مطابق تو یہاں پہ ہم نے یہ theme ابھی install کر لیا ہے لیکن اس theme کے انسٹال کے بعد ہمارے پاس کچھ options آئیں گے وہ ہم نے use کرنے ہوگے ہم نے extra theme کے اوپر جانا ہے یہاں پہ option میں اس کے بعد ہمیں کچھ plugin requirement ہیں وہ use کرنے ہیں ہم نے theme ابھی انسٹال کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے جانا ہے یہاں پہ ہمارے پاس آئے گا install imported plugin تو یہ حوالہ ہم نے ابھی انسٹال کرنا ہے activate کرنا ہے اور ہم جو builders use کریں گے page builder تو وہ elements ہم use کریں گے ہم نے ابھی select کر لیا elements کو اور ہم یہاں پہ startup theme پہ آپ click کریں گے اس کے بعد جب وہ plugin start کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے یہاں پہ اوپر all کا option ہے all میں جا کے ہم نے ابھی free والے theme use کرنے ہیں not all تو free والوں میں ہمارے پاس different themes آگئے ہیں تو آج جو ہمیں use کروں گا تو جو first one ہے وہی use کروں گا اسی کے اوپر ساری changes ویارہ کرتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو بتاؤں گا تو اس کے اوپر میں click کرتا ہوں تو میں اس کو import complete site کر لیتا ہوں جو بھی اس کے اوپر complete data ہے تو وہ ہماری site کے اندر import ہو جائے گا ہماری site بالکل ایسے نظر آئے گی جیسے یہ تھی یہاں پہ نظر آ رہا ہے تو ہم یہاں پہ اسے import کر دیتے ہیں یہ import ہو رہا ہے ہماری site پہلے اس طرح نظر آ رہی ہے لیکن جب وہ یہ import ہوگا تو ہماری site completely change ہو جائے گی اے تو اسی change ہو جائے گی اس کے بعد ہم نے sites کے اندر changing کرنی ہوگی یہاں پہ ہم نے theme کو کر لیا اور یہ plugin بھی ہم نے انسٹال کر لیا اب ہم building sites کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا جو data آئے گا تو اس سے ہماری sites پہ completely build ہونے شروع جائے گی اب میں اگر sites کو یہاں پہ دیکھتا ہوں تو ہماری sites کی کچھ looks جو ہیں وہ totally change ہو جائے گی جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا یہ وہی site ہے جس کو آپ نے اس play form پہ دیکھا تھا یہ نظر آ رہی تھی ابھی right now ہماری site جو ہے load ہو رہی ہیں جیسے کہ complete load ہوگی تو یہ سب کو change ہو چکا ہے تو یہاں تاکہ ہماری site کے اوپر ایک data آ چکا ہے professional site لگ رہی ہے تو ابھی آپ لوگوں نے کرنا کیا ہوگا جہاں تک ہم کر چکے ہیں اس کے بعد ہم نے changing کرنی ہوگی اپنے مطابق کہ ہم اس کے اوپر کیا changing کر سکتے ہیں کیا سے ہو سکتی ہیں یہ ساری چیزیں آپ نے کرنی ہوگی تو ہماری site یہاں تک آگئی ہے ہم next step کی طرف چلتے ہیں site building کی طرف choose your design ہم نے select کر لیا تھا اس کے بعد style وغیرہ و پیجز وغیرہ جو add کرنے ہیں تو وہ دیکھ لیتے ہیں ابھی right now ہماری site یہ والی ہے تو ابھی ہم نے one by one دیکھتے ہیں ہمارے پاس چیزیں جو change کرنے والی ہیں کیا وہ ہم change کر سکتے ہیں تو ہم customization کے اندر ہم یہاں سے بکے ہمارے پاس total ہے five pages میں جائیں گے ہمارے پاس جو pages ہیں وہ no down کر لیتے ہیں اس کے پاس یہاں پہ ہم pages میں آگئے ہیں اور pages میں ہمارے پاس جو pages delete کرنے والے ہیں یہ by default تھے نمبر ایک اور نمبر دو یہ ہم آپ سے کر دیتے ہیں delete trash میں ڈال دیتے ہیں اور ہم جا کے home page کو elementor کے ساتھ with elementor یہاں پہ open کر لیں گے ابھی جتنی changing ہوگی وہ ہمارے home pages کے اوپر ہوگی جو بھی ہم changing کرنا چاہیں گے یہ یاد رکھنا ٹھوڑا سلو ہے جس کی وجہ سے site load ہونے میں تھوڑا سی چیزا رہا ہے ہمارا جو home page تھا وہ load ہو چکے ہیں جہاں پہ ہم click کریں گے یہ different sections ہیں تو ہم یہاں پہ اس کی changing کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ colorful text ہے تو ہم اس کو بہت آسانی کے ساتھ changing کر لیں گے اس کے بعد اگر ہم اس کی styling وغیرہ change کرتے ہیں تو وہ اگر text color ہم change کرنی ہے تو یہاں سے میں text color ابھی change کر لیتا ہوں green کچھ اور کچھ بھی اس میں changing میں ابھی write no جو ہے کچھ ایسا تو یہاں پہ یہ color میں change کر لیا ہے آپ کچھ text لکھنا چاہ رہے ہیں text میں changing کرنی ہے تو آپ نے content پہ جاگے اس کا text وغیرہ change کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے color change کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم typography اس کی change کرنی ہو تو یہاں پہ ہم نے اس کی difference style وغیرہ change کر سکتے ہیں normal ہے default ہے یہاں پہ italic کرنا ہے italic ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو by default ہی رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس decoration ہے تو our line لگانی ہے underline لگانی ہے line through لگانی ہے ہم اس کی وغیرہ change کر سکتے ہیں تو یہ والی ہم decoration کر سکتے ہیں اور line height بھی ہم اس کی اس رکھ کر سکتے ہیں یہ اس طرح آپ جس طرح ہم چاہیں تو کر سکتے ہیں اور letter spacing جو ہیں وہ بھی ہم کر سکتے ہیں لگانا بھی by default ہم رہنے دیتے ہیں تو یہاں پہ جو first options ہیں وہاں پہ ہم نے change کر لی ہیں اس کے بعد ہم advance میں جا کے اس کی margin padding وغیرہ set کر سکتے ہیں اسی حساب سے اس box کے حساب سے title کے box کے حساب سے اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہے وہ motion effects وغیرہ ڈال سکتے ہیں جیسے fading میں یہ دیکھے اس طرح fades وغیرہ جو بھی آپ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس چیز کو اپنے ساری چیز کو one by one کر سکتے ہیں default کے علاوہ اگر آپ 100% جو بھی کرنا چاہیں تو وہ آپ یہاں سے easily ایک ایک option کو آپ use کر کے یہ ہون پیج کو ہم کر رہے ہیں تو ہم نے اس کو ابھی کر رہے ہیں تو یہاں سے ہم back جائیں گے ابھی اس کے اوپر چلے جاتے ہیں ہم نے اس کے اوپر click کیا wonderful gift ابھی ہم یہاں اپنا text لکھ سکتے ہیں wonderful items اس طرح لکھ سکتے ہیں اور اس کے پیچھے اگر کوئی url ایڈ کرنا ہوتا تو میں ابھی ایک کرا دیتا ہوں آپ کے سامنے تاکہ جیسے آپ لوگ دیکھیں گے تو url کے اوپر site جو ہماری چلی جائے گی url میں نے ایڈ کر لیا ہے اور اس کی h1 ہے تو آپ h2 کریں گے چھوٹا ہو جائے گا اس کے setting آپ adjust کر سکتے ہیں center کر سکتے ہیں left کر سکتے ہیں اسی طرح آپ اس کی styling میں جا کے typography shadows اور سب چیزیں یہاں پہ screen سارے options جو ہیں وہ آپ normally کر سکتے ہیں text color بغیرہ ہم نے change کرنا ہوں تو وہ بھی ہم یہاں سے ابھی میں change کر دیتا ہوں تو یہاں سے ہم text color بغیرہ change کر لیتے ہیں آپ اس کو یوں اور یہاں پہ just wait آپ click کریں گے تو یہ update ہو جائے گا جو بھی آپ changing کر رہے ہیں اور یہ ہمارے پاس button آتا ہے تو button کے اندر بھی آپ link add کر سکتے ہیں میں link add کر دیتا ہوں side screen میں بار بار link add کر رہا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایک ہی page اور اس کے icon بغیرہ آپ یہاں سے change کر سکتے ہیں یہاں پہ upload کوئی بھی کر سکتے ہیں ابھی میں نہیں کر رہا لیکن ابھی آپ button کے اوپر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ آپ کر سکتے ہیں اگر اس کی by default tab ہم info کریں گے تو یہ information tab ہو جائے گا default ہے یہ آ جائے گا ابھی اس کو اگر آپ warning کریں گے تو یہ warning والا sign کر دے گا اگر text آپ کو change کرنا چاہ رہے ہیں read hair more اور تو یہاں پہ آپ click کر سکتے ہیں اور اسی طرح اس کی بھی ورز اور ورز اور topography ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ آپ change کر سکتے ہیں اب نیچے والے section میں آتے ہیں تو یہ ہمارے باس آتا ہے tax editor کا section جیسے جیسے آپ یہاں پہ click کرتے جائیں گے تو آپ کو چیزیں change ہوتی نظر آ جائیں گے جیسے یہاں پہ میں چیزیں change کر رہا ہوں آپ کے لئے تو یہاں پہ آپ کچھ اور text لگ سکتے ہیں خریف ڈیسے حین ڈیسے حین ڈیسے حین ڈیسے حین upcoming events میں آپ changing اور same چیزیں آپ یہاں پہ اور یہاں پہ یہ والے sections وہ سارے تقریباً editor اور یہ والے تھے اس کے بعد یہاں پہ images ہیں تو یہاں پہ آپ images آسانی سے choose کریں گے کوئی بھی image تو یہاں پہ آپ add کر سکتے ہیں تو آپ free library سے یہاں سے add کریں گے ہمیں یہاں سے images مل جائیں گے ابھی میں یہاں سے image insert کر رہا ہوں یہاں سے یہ download ہو کے upload والی file میں جائے گی اور پھر اس کے بعد یہاں select ہو جائے گی تو ابھی ہماری یہ image یہاں پہ آ رہی ہے یہ والے section میں ہم نے image add کر لیا ہے ابھی new image add کر لیا ہے تو یہاں سے یہ images والے section میں آپ images وغیرہ جتنی بھی add کرنی ہوگی وہ ہم کر لیں گے اس کے بعد ہمارے پاس جو options آ رہے ہیں یہ نیچے پھر ہمارے پاس image image کے نیچے ہمارے پاس یہ text والا sections ہیں تو یہاں پہ ہم نے اس کا text اور یہاں بھی ہم اسی طرح image اور text یہاں پہ button آ جائے گا تو button کی جو ہم نے یہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ label وغیرہ ہم change کر لیں گے اور یہاں یہ والا section ہم نے یہاں پہ discuss کر لیا ہے ابھی ہمارے پاس next جو ہم چیزیں discuss کرنے والے ہیں وہ نیچے والا sections آئے گا یہاں پہ اس کے بعد ہم اس section میں آ گئے ہیں تو ہمارے section میں بھی ہم نے یہاں پہ images و air admin کر سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا text آ گیا ہے text editor اور یہاں پہ ہمارا titles آ گیا اور یہاں button آ گیا ہے تو آپ اپنی requirement کے مطابق یہ ساری چیزیں change کر سکتے ہیں اور اگر آپ کوئی اور sections ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں فرق example یہاں پہ اسی طرح کا section ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ just click کریں گے تو یہاں پہ وہ section ایڈ ہو جائے گا اگر آپ کو delete کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ delete بھی ہو جائے گا یہاں پہ آپ just click کریں گے تو delete the sections آ جائے گا یہاں پہ آپ click کریں گے تو edit تو یہاں پہ وہ یہاں پہ edit options سارے دے رہا ہے جو بھی اس section کے اندرہ ہیں وہ سارے یہاں پہ آپ کو option میں دے رہے ہیں ابھی یہاں پہ ہم نے یہاں title آ گیا یہاں پہ اس کا text editor یہاں پہ images 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 یہاں پہ آپ images کی جو setting ہے وہ اپنے صاحب سے کٹ سکتے ہیں یہاں پہ یہ full images ہے یہاں پہ اس کی difference آپ اس صاحب سے set کر سکتے ہیں ابھی یہ ہے 1024 1024 اگر میں اسے 1536 1536 کروں گا تو اس کا size definitely increase ہو جائے گا اگر میں اسے save کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کا size اوپر نیچے ہو رہا ہے جیسے جیسے میں تو یہ والی images بھی ہم نے یہاں button ہے button کی بھی اسی طرح اگر آپ نے آرچیز کو دیکھے یہاں پہ میں نے یہ چیزیں انہوں نے extra extra add کیا ہوئے تو یہاں پہ ہم کچھ بھی add کر سکتے ہیں اس طرح کے section add کر سکتے ہیں اسی فائضہ پہ یہاں پہ میں کوئی image بغیرہ add کرتا ہوں تو وہ کر سکتا ہوں یہ ہمرا section add ہوگی ہم section کے اندر جائیں گے اور یہاں سے ہم نے image میں نے منقلک کیا اور اس section میں میں نے image کو drag کرنے drag کرنے کے بعد ہم نے یہاں سے image choose کرنی ہوگی یہ میں choose کر لیتا ہوں اور یہاں پہ display ہو جائے گی اور یہ ہمارے پہ display ہوگی ہے ابھی میں اسی کو delete کرنا ہے تو ہم delete کر دیا ہے اس کے بعد ہمارے پاس photo section ہے اس کو ہم بعد میں discuss کرتے ہیں photo والے میں چینجنگ کیا جائیں گے تو یہاں پہ ہم نے save کر لیا اور ہمارے پاس ابھی exist کریں گے یہاں سے یہ ہمارے home page پہ ہم نے completely اس کو discuss کر لیا کہ اس کے اندر ہم چینجنگ کیسے کرتے ہیں ابھی write no میں اگر اس کو refresh کرتا ہوں تو اس کے اندر some چینجنگ جو ہم نے کی ہیں تو وہ ہوگی ہوگی یہاں struck کہ میں اس کے clear learn چینج کیا تھا اس کے clear learn 嗦 اور اس کے نیچے میں نے ایک لنک دیا تھا تو ہمارے site refresh ہو جائیں گے اس کے نیچے یہاں پہ 仍됐م چینج کی کہ وہ ہوگئی اس کے بعد ہم نے چیزیں جو چینج کی وہ ہم پیک پہ ہم نے ابھی حس گیا کسٹومائزیشن پہ کلک ہے تو وہ چینج کر دیتے ہیں ہمارے پاس جو فوٹر کا اپشنز ہے تو ہم نے یہاں پہ فوٹر کا اپشن ہے وہاں پہ جا کے فوٹر یہاں پہ ہمارے فوٹر کی سیٹنگ ہوئی ہے جیسے ہم فوٹر میں جاتے ہیں تو یہ سیٹنگ ہے اگر ہم یہ کرتے ہیں تو اس سیٹنگ میں چینجن جا جائے گی ابھی دیکھتا ہے آپ کے پاس فوٹر میں چینجنگ آ رہی ہے تو ہم اس فوٹر کو یہ ہوا درہنے دیتے ہیں اس لکنگ بیٹر یہ وقت ہماری فوٹر کے اندر کو یہ اگر چینجنگ کرنی ہے تو ہم نے یہاں پہ جو یہ ٹیکس لکھا ہوا ہے جیسے کہ وہ ہم ٹیکس یہاں پہ لکھ دیں گے ہماری ایمیل ہے فار اگزامپل اس نے لکھ دیا ہے تو یہاں پہ ڈیٹیک ڈاٹ کام میں لکھ دیتا ہوں تو اس طرح ہماری جو ایمیل ہے وہ چینج ہو جائے گی یہاں پہ ابھی چینج ہو رہی ہے آپ لوگ لیکھیں گے تو ہماری ایمیل بغیرہ چینج ہوگی ہم نے جو بھی اس میں چینجنگ کرنی ہیں وہ یہاں کر سکتے ہیں اس کے بعد جو کاپی رائٹ کا اپشنز ہیں تو وہ ہمارا یہاں پہ آلڈیز آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے جو بائی ڈیفارٹ تھیم سے اس کو ہم نے کمپلیٹلی چینج کر لیں گے کمپلیٹلی نیو ویب سائٹ ڈیزائنر لے گی اور فوٹر کا ہم ویگ گراؤنڈ چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی بہت آرام سے چینج کر سکتے ہیں ابھی آپ سیلیکٹ کر لیا ہے تو اس کو جیسٹ پہ کلک کریں گے تو یہ فوٹر کا کلر پرماریٹلی چینج ہو گئے گا ہم یہاں سے بیک کر لیتے ہیں اور بیک کر لیتے ہیں ہمارے باس فوٹر کا اپشن چینج ہو گیا تو ہم نے ہیڈر میں جاتے ہیں ہمارے ہیڈر میں کچھ چیزیں ہمارے چینج کرنے والی ہیں جیسے کہ ہم نے یہ لوگو بغیرہ چینج کرنا ہے تو سائٹ کا ٹیٹل بغیرہ ہماریٹلی چینج کر چکے ہوں گے ہم لوگو کو اس کو چینج لوگو پہ کلک کرتے ہیں ہم ایک لوگو اپلوڈ کر دیتے ہیں کوئی بھی سیکشنز اچھا یہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم ادھر سے کوئی امیج اپلوڈ کر دیتے ہیں ایز ای لوگو کے لیے کے بعد میں ہم جو لوگو پروفیشنل بنائیں گے تو وہ پھر بول کریں گے ادھر ہم نے سیو اینج انسٹ کے اوپر کلک کریں گے تو تب ہمارا انسٹ ہوگا ایمیج ایس سائز وہ آٹومیٹلی سیکھ کر لے گا تو یہاں پہ یہ کراپ کہہ رہا ہے اتنی کو کر دیں گے اوکے تو ہمارا جو لوگو ہوگا یہاں پہ ابھی چینج ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس چیز کو پبلش کرتے ہیں لیوٹ سیکھ کریں گے تو یہ لوگو اوپر آ جائے گا اور یہ نیچے آ جائے گا، لگو سیکھ کریں گے ادھر چلے گا اور یہیсь بات ہی بیٹر لگا ہے تو ہم یہی والے گزر کرتے ہیں تو اس کے اندر ہمارے پاس یہی ہے اس کے ویلز بغیرہ ہم نے سیک کرنی ہے تو باقی کلی جیچینجر نہیں ہیں بیک کر رہے تھے اور پراملی منیو میں چل جاتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس یہ والا لاس پہ ہم نے منیو کو اگر ختم کرنا ہے تو ڈسیبل کریں گے تو سارے منیوز یہاں پہ ختم ہو جائیں گے منیو کو رہنے دیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لاس پہ بٹن ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس سرچ بار آئے تو ہم یہاں سے سرچ بار کو کلک کریں گے تو وہ ہمارے پاس یہ سرچ بار آ جائے گی یہاں سے ہم نے پراملی منیوز دیا اور یہاں پہ یہاں پہ آگے ہم نے ابھی جو ہمارا مین لوگو چینج ہو جائے گا وہ یہاں پہ ہوگا تو ہم نے چینج ایمیج کرنی ہے جیسے چینج ایمیج کریں گے تو ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹس ایمیجز ہیں تو ابھی میں رائٹ نو کچھ اور سرک کر لیتا ہوں بار میں یہی رائٹ نو میں ابھی یہ وزی سرک کرتا ہوں تو ہمارے پاس یہ لوگو کی ایمیج جو ہے نا یہ ابھی رائٹ نو چینج ہو جائے گی ہمارے پاس لوگو ابھی چینج ہو چکا ہے جیسے کہ ابھی کوئی اور لوگو جب ہم پرفیشنل ڈیزائن کریں گے تو ہم وہ والا لوگو یوز کریں گے ٹائٹ نو میں ابھی اسی لوگو کو رہنے دیتا ہوں جو ٹرانسپیرنٹ لوگو ہے اسی کو ابھی یوز کرتے ہیں اور یہاں سے یہ لوگو چینج کرنے کا جو ہمارا آپشن تھا تو وہ ہم نے کر دیا ہے یہاں سے ہم بارڈر بغیرہ جو ہیں وہ بڑھا سکتے ہیں جس طرح یہ اس کے اندر ایک بارڈر ہوتا ہے اور یہاں پہ ہم نے بارڈر کا کلر چینج کر سکتے ہیں ابھی وائٹ ہے تو اگر ہم کو چھوڑ کریں گے تو یہ آ جائے گا جیسے ہم اس کو انکریز کرتے ہیں کیونکہ انکریز ہو جائے گا ہم اس کو بائی ڈیفارٹ رہنے جاتے ہیں جو بھی ہے بائی ڈیفارٹ ہم وہی رہنے جاتے ہیں اس کے بعد ہم بے گراؤنڈ کو چینج کرنا چاہیں تو یہاں پہ ہمارے بعد بے گراؤنڈ کے اپشنز آتے ہیں یہ بے گراؤنڈ ہم چینج ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہم اس کو بھی بائی ڈیفارٹ ٹائنے دیتے ہیں بائی ڈیفارٹ پلیر کر دیں گے تو یہ بائی ڈیفارٹ ہی رہے گا ہمارے پاس اچھا اس کے بعد ہم بے گراؤنڈ کے نیچے اپھر ہم چلتے ہیں تو ہمارے پاس سائٹ ٹائٹل ہے جو ہمارا چینج کر چکے ہیں سائٹ ٹائٹل کا ہم کلے چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ ہم یہاں سے کر سکتے ہیں کچھ کی یہاں پہ اس کے بعد مینیوز ہوئے رہے ہیں کہ ہم نے کلے جاگر چینج کرنے ہوئے تو مینیوز کے کلے بھی آپ یہاں سے لنکس ہوئے رہا اور لنکس کے کلے جو بھی یہ لنکس ہیں تو مینیوز کے اوپر میں ابھی جیسے کہ یہ کلے کروں گا تو یہ کلے چینج ہو جائے گا ہم بائی ڈیفارٹ ٹائنے دیتے ہیں سب مینیوز اور ہمارے پاس جتنا کونٹینٹ ہیں ہم ساروں کے ساتھ سے اس طرح ہم جاتے ہیں یہ مینیوز اور ایڈیفارٹ ہی جتنا سیکشنز ہیں وہ ہم نے اس کے اندر جا کے دیکھنا ہیڈر پھلے گی اندر ہے ہم نے ہیڈر پھوٹر اور یہ ساری چیزیں سلک کر دی ہیں اور ویٹے جو گرہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں ہوم بیج کے ہم نے کوئی سیٹنگ اس طرح کرنی ہے اگر ہم ہوم پہ جیسے ہمارا مین یو ایل ہم یہاں پہ ریفریش کرتے ہیں نا تو ابھی ہمارا یہ ہوم پہ جا رہا رہا ہے اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کی جگہ کوئی اور پیج آ جائے جیسے کہ میرے پاس چار پیجے میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی جگہ جو ہیں نا اباؤٹ والا پیج آ جائے تو یہ والا میں ابھی سیلک کروں گا نا اس کو میں یہاں پہ ابھی ریفریش کروں گا یہ مین یو ایل پہ ہمیں اباؤٹ کا پیج دیتے گا ہوم کا پیج نہیں دیکھنا ابھی یہ ریفریش ہو رہا ہے تو ابھی ہمارے پاس کون سے پیج آ گئے اباؤٹ والا آ گئے مین یو ایل پہ ہوم والے پہ کلک کریں گے تو وہ ہوم کے ساتھ پھر آئے گا ابھی یہاں پہ ہوم کا ساتھ یہ لکھا رہا ہے جو ہمارا پرما لنگ سے ہے تو اس وجہ سے ہم جب یہاں پہ ہوم پیج سیٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا جو ہوم پیج ہم بناتے ہیں جو بھی ہم نے پیج فرانٹ پہ شو کروانا ہوتا ہے مین سائٹ کے ساتھ تو وہ اس کو ہم یہاں سیلک کر دیتے ہیں اور اگر کوئی پوسٹ سیلک کروانی ہو تو ہم پوسٹ کو سیلک کر دیتے ہیں تو ابھی ہم دوبارہ سے اپ ڈیٹ کا دیتے ہیں جیسے ہم سائٹ کو دوبارہ کلک کریں گے ہم پہ بھی کلک کریں گے تو ہمارے پاس مین سائٹ کا ٹٹل آ جائے گا یہ دیکھیں ہمارے پاس مین سائٹ کا ٹٹل آ جائے گا تو یہاں پہ ہم واپس چل جاتے ہیں ہمارے پاس فوٹر کی سیٹنگ بھی ہو گئی ہے سلائیڈرز بغیرہ کی ہم نے سیٹنگ تو ہم نے پیج کے سلائیڈر کو کیا سیلک کر سکتے ہیں اس کو بھی سارم کو اگر ہم سلائیڈر کی ویڈز تیس پرسنٹ ہے تو ہم زیادہ کریں گے تو زیادہ ہو جائے گی کام کریں گے ابھی میں نے اس کی کام کی تو یہ کام ہوگی ہے میں اس کو دوبارہ تیس پرسنٹ ہی کہہ دیتا ہوں اس کے بعد ہمارے پاس بلوگ سیکشن ہے تو ہمارے پاس بلوگ سیکشن کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے جب ہمارے پاس کونٹینٹ ہوتا ہے اس کی ویڈز بائی ڈفارٹ رکھتے ہیں بلوگ میں جو اس کی امیج ہے جس طرح اگر یہ والا ہے تو یہاں پہ اس کی فیچرنگ میں شو ہو جائے گی اس کے بعد اس کا ٹائٹل اور جو بھی بلوگ میٹا ہے یہ ٹائٹل آجائے گا اور یہ بلوگ میٹا آجائے گا تو یہ والا سیکشن آجائیں گے اس کے بعد اگر ہمارے کٹیگری اثر نیم اور کومنٹس ہوگا اگر اپشن ہیں تو وہ والے ہم نے یہاں بس سیٹ کروانے گے یہ والی بلوگ یہ کٹیگری اور یہاں کٹیگری سنگل پوسٹ کے اپر بھی ہم نے اسی طرح اس کے ٹائٹل آگیا بلوگ میٹا آگیا کومنٹس ہوگی رہا اور فیچر امیج ہوگی رہا ہم سیٹ کر لینی ہے اور ویٹنج بغیرہ میں ہمارے پاس کوئی اگر ہم نے چیزیں سلائیڈر بغیرہ بھی لگانی ہیں تو وہ سیٹنگ کر سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی انفارمیشن سی ایس ایس ایکسٹر سے کرنی ہے تو وہ ایڈ اپ کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہماری کسٹومیزیشن کا جو پاسس تھا وہ بھی ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں تو ابھی ہم نیکس جو جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو نیکس پیجز ہیں ہوم پیجز کو ہم نے ایڈیٹ کر دیا باؤٹ آس کے پیجز کو ہم ایڈیٹ کریں گے تو ہمارے پاس اس کے اندر کوئی چیزنگ جو بھی ہم کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی سیم پراسس ہوگا آپ لوگ جیسے سائٹ بنائیں گے تو آپ اپنی مرضی سے چینجنگ کرنی ہیں لیکن آپ لوگ اگر کوئی بھی سائٹ بنائیں گے تو آپ نے اس کا لنک مجھے یہ کومنٹس میں کر دینا ہے یا مجھے ڈن کر کے بتا دینا ہے کہ آپ لوگ انہیں سائٹ بنائی ہیں اس کو ساری چیزوں کو فالو کیا ہے اگر آپ لوگ فرس ٹائم کر رہے ہیں تو ہر چیز کو کمپلیٹی اسی طرح فالو کر رہے ہیں کیونکہ میں ابھی سائٹ کے اندر رائٹ نو اگر میرے پاس پوری میرے اپنی ایک سائٹ ڈیزائن کرنی ہوتی تو میرے لئے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ مجھے ہر چیز ہاتی ہے میں نے جہاں پہ چین ٹائم کرنی ہوگی وہاں پہ سمپلی جا کے چین ٹائم کروں گا ہو ہو ہی آر تو یہاں پہ ہم کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ہو ہی دے یا کوئی طرح بھی تو ہم نے ابھی اس کی 撒گیس کیم چین concealed کرنی ہو گی تو ہم سنکşہ میں تو اس کا مجھے چینٹ کر سکتے ہیں اور پڑھیں ایدڑنی وغیرہ یا اس کی یہ وغی چیزیں تو اس میں جا کے ہم نے اس کا کیا کلرر چینٹ کرنا ہے تو یہاں اگر آپ کلائنٹ کا کام کر رہے ہیں تو کلائنٹ کی ریکوائرمنٹ کے مطابق آپ کر سکتے ہیں آپ نے دو تین ڈیزائن منا کے رکھ لینا ہے جب بھی کلائنٹ آپ سے کونٹیک کرے تو آپ نے جس کیا کرنے ہیں وہ والے آپ نے یو ایر ایل وغیرہ جو ہیں وہ کلائنٹ کو بتا دینے ہیں کہ یہ والا میرا پریویس ورک ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں تو وہ والا ابھی میں نے یہ کلائر چین کر دیا ابھی ٹیپوگرافی ہم نے چین کر دیا تو یہاں پہ ہم تھوما کر لیں گے یا کچھ اور ہمارے پاس یہ دیکھیں ہمارے پاس ڈیفرنٹس ابھی ہم نے ٹیپوگرافی چین کر دیا یا اپر کیس لور کیس یہ والی چیزیں ہم نے کرنی ہوگی تو یہ ساری چیزیں یہاں سے ہم کر سکتے ہیں سٹائر میں اٹیلک کرنا ہے تو وہ یہ کر لیں گے میں اس کو اپر کیس کر دیتا ہوں اور اس کو اٹیلک کے بجائے ہمارے پاس ڈیفالٹ رہنے دیتا ہوں اس کے بعد لائن وغیرہ ہم نہیں لگاتے اس کو اس کے بعد لائن وغیرہ جو ہے یہ ہمارے پاس اس ٹیبلٹ میں اس طرح نظر آئے گی ہمارے پاس سائٹ اور اگر ہم موبائل وغیرہ میں دیکھتے ہیں تو وہ ہمارے پاس یوں نظر آ جائے گی مطلب کمپلیٹلی ریسپانسیو سائٹ جو ہیں وہ ہم بلٹ اپ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس لوگوں کیوں آ رہا ہے یہ ہم نے جو پہلے سٹ کیا تھا یہ اب بھی میں رموک کر دوں گا تو یہاں پہ ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں ہمیں ڈیفارٹ رہنے دیتے ہیں اچھا اس کے بعد ہمارے ہم اچھا جی کونٹینٹ ایڈماس میں ہمارے پاس ساری سیٹنگ ہم نے مارجن بغیرہ چیز جو ہیں آپ کو کلیر کر رہے ہیں تو آپ نے یہ ساری چیزیں انسائٹ کرنی ہے تو آپ کا یہ نیکس پیجز ہیں یہ بھی پروجیکٹس ہو یہ بلک چیزیں یہ کونٹیکٹ آس والے پیج کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں اس میں ہماری ایک خاص فیز ویوز ہو رہی ہے وہ ایک پلگن ویوز ہو رہا ہے وہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پلگن کسی ہے اس کا کوڈ آپ میں کافی پیسٹ کرنا ہوگا وہ بہت سیمپل ہے آپ نے جا سو یہاں پہ کونٹیکٹ آس یہ والا تو ہم نے ایڈر یہاں پہ پوٹ کر سکتے ہیں یہ والا جو چیز ہے یہ ہم جہاں پہ کنٹینر ہے وہ پوٹ کر لیں گے کوئی بھی ہم سے سیکشن بنانا ہے تو ہم جہاں پہ کلک کریں گے تو ہمارے بس یہ کنٹینر آ گیا تو ہم اس کے اندر کوئی امیجز بغیرہ لگانی ہے تو وہ بھی لگا سکتے ہیں ہم ابھی میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں تو ڈپلیکیٹ بنانا ہے ہم نے تو اس کا جسٹ اس کو کلک کریں گے تو ہمارا ڈپلیکیٹ بن جائے گا سیم چیز اگر ہم نے ڈپلیکیٹ بنانا ہے تو ہم میں اس کو نیچے والے کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد ہمارا یہ سیکشنز آ گیا یہاں پہ ہم نے چینجنگ جو بھی کرنی ہوگی یہ سارے سیکشنز ہیں اب یہ والی یہ اور چیز تھی یہاں پہ یہ کوڈ پیسٹ ہے یہ سفورے فارم کی جگہ ہے جیسے میں اس کوڈ کو ڈیلیٹ کروں گا یہ فارم ڈیلیٹ ہو جائے گا یہ فارم ہمارا ڈیلیٹ ہوتا ہے یہاں پہ میں کوڈ کو دوبارہ پیسٹ کر دیتا ہوں یہ کوڈ ہمارے پاس کان جنریٹ ہوا ہے یہاں پہ ایک پلگن ہے ڈی پی ڈبلیو یہ آل اڑی بیچ میں جب ہم انسٹال کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی انسٹال ہوتا ہے تو ہم اس پلگن کو لگن کر لیتے ہیں اس کے اندر ایک فارم بنا ہوا ہے جس کا جو کوڈ ایک دیکھ کاما میکس ہے اس کے اندر یہ والا جو کوڈ ہے یہ والا ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ والا آپ دیکھ لیں یہ کوڈ اس کے اندر ہمارے پاس رائٹ نو یہاں پہ ہے تو یہ فارم ہم ایڈٹ کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ لوگوں نے کوئی چیننگ کرنی ہوگی اپنے کونٹیکٹ اس فارم کو تو وہاں پہ آپ چیننگ کرنے کیلئے یہاں پہ آپ چیننگ کریں گے بجائے کہ آپ وہاں پہ چیننگ کریں ابھی میں یہاں پہ یور نیم یور ایم ایڈریس اچھا جی ایک موبائل نمبر کا یہاں پہ لے دیتا ہوں میں اس کو ابھی رائٹ نو ریموگ کیا اور اس کی میں ہمارے پاس جو ہے اس کے اندر کیا لکھا ہوئے اپشین ریکوائرمنٹ یہاں پہ ایمیل کا لیبل ہے یہاں پہ ایک لیبل ہمارے پاس آئے گا فون نمبر پور اکشن فیڈ میں ہمارے پاس پہ نمبر پہ نمبر پہ یہاں پہ ہمارے پاس آپ سے اپشن آئے گا کہ ہم نے لکھنا ہے نمبر لکھتے ہیں یا کچھ بھی لکھ جائے تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ چیننگ ہوگی جیسے میں اس سے سیو کروں گا تو ہمارا یہ چیننگ جو انا نے اس کے اندر سیو کی ہے تو ابھی اس کو میں جیسے اپ ڈیٹ کروں گا اگر میں اسے اپ ڈیٹ نہیں بھی کرتا یہ مئن کی سائٹس ہیں جو میں اس کو اوپر کلک کروں گا تو ہمارے پاس یہ چیننگ آلڈی یہاں پہ آگئی ہیں یہ دیکھیں تو آپ اس طرح کونٹیکٹ آس فارم کو بھی بیٹ اپ کر سکتے ہیں اس پلگن کے ثروب اور آہ سروسز بھی رہا جو بھی ساروں میں چینڈیز ہیں وہ بھائی سیمپلز ہیں اور اس کے علاوہ جو ہمارے پلگنز بھی رہے ہیں وہ میں نے ڈسکس کر لیا ہے اب یہ ہمارے سائٹ کو ایک دفعہ بزک کر لیتے ہیں اور اگر جو جو چیزوں میں نے ڈسکس کی ہیں تو ہم کو ایک دفعہ ریپیٹ کر لیتے ہیں ابھی آپ کے سائٹ جو رہے ہیں کمپلیٹیو بیٹا پہنچ چکی ہیں جیسے آپ کے ڈیٹا ہوگا تو آپ پوٹ کر کے اسی کو اپنی مطابق جو ہیں ہم نے چینڈیز کی ہیں وہ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کے پاس ایک ہوسٹنگ ہونی چاہیے ڈومین ہونی چاہیے اس کے بعد ڈومین کو آپ ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کریں گے ہوسٹنگ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کے بعد آپ نے سائٹ کی جو پلگن ہے جو بھی ڈیٹا ہے وہ ڈیلیٹ کر دیں آپ بلکل نیو ڈیٹا ریکوائرمنٹ کے مطابق بنائیں جب ڈیلیٹ کر دیں اس کے بعد آپ کے سائٹ کو ایک دفعہ اپ ڈیٹ کرنے کے بعد آپ جو بھی آپ کی تھیمز ہیں وہ آپ نے انسٹال کرنی ہے تھیمز کہاں سے ہوگی اپیرنس میں جا کے آپ نے تھیمز سے جا کے وہ تھیم انسٹال کر لینے ہیں تھیم انسٹال کرنے کے بعد اس تھیم کے ریکوائر پلگنز جو ہیں وہ اس کے تھیم اپشنز میں جا کے آپ کو وہ مل جائیں گے تو وہاں سے آپ نے تھیم اپشنز میں جا کے اس کے ریکوائرمنٹ پلگنز ہیں وہ سارے انسٹال کر لینے ہیں انسٹال کرنے کے بعد آپ کو جو بھی ڈیزائن جو میرا ابھی آسٹر ٹیم یوز کر رہا ہوں تو اس کے جو بھی ڈیزائن آپ نے ورک اوٹ کرنا ہے آپ کوئی بھی ڈیزائن یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ یہاں سے آل میں سے فری میلے میں یوز کریں تو آپ نے اگر کسی اور طرح کی کوئی سائٹ یوز کرنی ہے تو آپ اس کے اندر باستانی چیننگ کر سکتے ہیں اور آپ فائیور ڈاٹ کام افورک ڈاٹ کام گروہ میں جا کے ان سارے جو فری والے تیمزیں ان کو دیکھ لیں آپ اس طرح کی سرویس دے سکتے ہیں کہ آئی وی میک ایک مونٹین ویب سائٹ آئی وی میک ایک ارگانک سٹور آپ اسی طرح ای کامراز لننگ ڈیش بورڈ اور ڈیفرنٹ سائٹ بہت آسانی سے بنائیں گے میں نیکس ویڈیوز میں کوشش کر رہوں گا کہ کوئی اسی طرح کی لننگ ڈیش بورڈ یا کوئی ای کامراز یا بائی بی کیو ریسٹورینٹ والی سائٹ کو کمپلیٹیو ڈیزائن کریں اور اس کے بعد جب آپ یہ بلو پٹ کریں گے اس کے بعد جتنی ریکوائرمنٹ ہوگی آپ کو سائٹ کو اے ٹو زی کمپلیٹی چینج کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایلیمنٹر کے تھوڑ جو بھی میں نے ابھی چیننگ کی ہیں وہ آپ چیننگ کر دیں گے تو آپ کی سائٹ یہاں پہ کمپلیٹی رڈی ہو جائے گی آپ کچھ چیزیں ابھی ایسی ہیں جس میں سے آپ کہہ رہے ہوں گے ایک چیز ہوتی ہے تو وہ آپ نے یہاں پہ جا کے اپنے سی پینل میں ہمارے پاس جب ہوسٹنگ بھی ہوتی ہیں جہاں سے ہمارے پاس سی پینلز ہوتے ہیں تو یہاں پہ ایسے سائل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں سے آپ اپنی سائٹ کو جو ہے ویسے سائل کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں یہاں پہ میری سائٹ آلڑی ہے اگر آپ کی سائٹ نہیں ہوتی تو آپ یہاں پہ اپنی سائٹ کو ایکٹیویٹ کر سکتے جائے تو یہاں پہ ہمارا جو آج چی ویڈیو چیز کے اندر اگر کوئی بھی ایسیوز ہوا کوئی بھی مسئلہ ہوا تو وہ کانڈی آپ لوگ مجھے کومیٹس کر دیں یا میرے گروپ میں دعا کے مسئل کر دیں تو میں اس کو ریزارٹ کر دوں گا اگر آپ لوگوں کو کوئی سائٹ بیلٹ اپ کروانی ہوئی تو وہ بھی میرے سے کنٹیک کر سکتے ہیں تو میں آپ سے بیلٹ کر دوں گا اگر کہ آپ کو سارے بیسک سٹیپ سارے سمجھائے ہوں گے اگر کہیں بھی کچھ ایسیوز آتا ہے تو وہاں آپ کانڈی میں فری ہو کہ میرے سے کومیٹس سیکشن کومیٹس کر کے پون سکتے ہیں تاکہ آپ کو سائٹ ڈیزائن کرنے میں کوئی بھی ایسیوز نہ آئے تینکیو ویری مچ اللہ حافظ